بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماہ رمضان کا دسوہ روزہ ہے اس سے دسلہ نے ہم لے لی ایک پارے کا خلاصہ کرتے ہیں دسوہ پارہ کا آج خلاصہ ہم سمائیں گے دسوہ پارہ کے اہم نکاح اس پارے میں دو حصے ہیں سورہ نفال کا بکیہ حصہ سورہ توبہ کا اکتدائی حصہ سورہ نفال کے بکیہ حصہ میں پانچ باتیں جو نیچے بیان کی تھی ہیں نمبر ایک مالے گنیمت کا حکم ورزلہ بندر کے حالات اللہ تعالیٰ کی نصر کے چار اصباب جنگ سے متعلق حضائیات نمبر پانچ حجرت ورزلہ نمبر ایک مالے گنیمت کا حکم مالے گنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی علیہ السلام آپ کی اکربہ یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہے باقی چار سے مجاہدین کے لیے ہیں نمبر دو غزوہ بدر کے حالات نمبر ون کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تداد میں کم سمجھے اور اس ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں تیہ ہو چکا تھا نمبر دو شیطان مشرقین کے سامنے ان کے عمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے نمبر تین قریش غزوہ بدر میں ظلیل و خوار ہوئے نمبر تین اللہ تعالیٰ کی نصرت کے چار اسباب نمبر ایک میدان جنگ میں ثابت قدمی نمبر دو اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت سے نمبر تین اختلاف اور لرائی سے بچ کر رہنا نمبر چار مقابلے میں ناموافق امور پرسن نمبر چار جنگ سے متعلق ہدایہ دشمنوں نے سے مقابلے کے لیے مادی اسگری اور روحانی تین اختبار سے تیاری مکمل رکھیں نمبر دو اگر کافر صلاح کی طرف مائل ہو تو صلاح کر لو نمبر پانچ ہجرت اور نسرت کے فضائم نمبر ایک مہاجرین انسار سچے مومنین ہیں نمبر دو گناہوں کی مفرد نمبر تین رزقابادہ نمبر دو حصہ دوں سورہ توبہ کا جو اقتدائی حصہ اس بارے میں ہے اس میں دو باتیں یہ ہیں نمبر ایک مشرقین اور اہل کتاب کے ساتھ جہار مشرقین سے جو معادے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان مشرقین کو حج بیت اللہ طالہ سے منع کر دیا گیا اہل کتاب کے ساتھ طال کی اجازت دی گئی نمبر دو مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کنے والی بنیادی چیز غزوہ طابق بنی رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت شدید گرمی اور فکر و فاقہ کے موقع پر حل پکے ہوئے تھے مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے جبکہ منافقین نے بہانے تراشیشن کر دیئے بارے کے آخر تک منافقین کی مضاحمت ہے یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر آپ ان کے لئے ستر بار بھی استقبار کریں تو اللہ تعالی ان کی مفرد نہیں کرے گا اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھئے گا پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہیں جو کسی عزر کی وجہ سے غزوے میں نہ جا سکے نمبر تین مشرقین نجس ہیں نمبر چار اگر تمہیں اپنے اشتادار مال وغیرہ اللہ کے رستے میں جہاز سے زیادہ پسند ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اور اللہ فاسکو کی اوہ ہدایت نہیں دیتا نمبر پانچ کفار سے جزیہ کیا نمبر چھے زکاة کے مسارف حضر یہ تھا آج کا ہمارا سبب امید ہے کہ آپ اچھا لگا ہاں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شے کریں جزا کم اللہ کسی رج مائی اللہ پاک سے مہ مبارک میں اپنے حدیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق فرمائے امی یار اعلا میں اگر کچھ خلطی کے تاعی کا مدشی ہو تو اس کے لئے معذرت دعا امید رکھیں سامنے بھرمائے